تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے امامت کا معنی واضح ہونا ضروری ہے گزرشتہ شاہب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شناخت امامت کی ضروری ہے امامت سے دوری کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ امامت کو درست طریقے سے کھولا نہیں گیا سمجھا نہیں گیا حتی مدارس میں حتی دینی علوم میں بھی نہیں کھولا گیا آپ امامت کو علوم میں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں نہیں پڑھتے وجہ یہ جو امامت کا موضوع کھلتا نہیں ہے علوم میں جا کر کھولتے ہیں ہم اور وہاں مزید یہ موضوع مبہم ہو جاتا ہے مجمل ہو جاتا ہے گول مول ہو جاتا ہے سمجھ سے بالا ہو جاتا ہے ایسی چونکہ علوم اس طرح سے خصوصا دینی علوم دنیوی علوم تدوین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آسان سے آسانتر بنایا جائے اس کو بالکل مختلف روشیں ہیں دینی علوم کی اور دنیوی علوم کی دنیوی علوم میں آپ پرانی کتابیں اٹھائیں آج سے دس سال پہلے کی وہ مشکل ہوں گی اور آج کی کتابیں اٹھائیں تو یہ زیادہ آسان ہے ان کی نسبت چونکہ مسلسل ان کتابوں کے جو بورڈ ہوتا ہے کتابیں لکھنے والا ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا آسان بنا سکتے ہیں نصاب کو اتنا بنایا جائے دینی علوم نصاب میں امدن یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا مشکل بنا سکتے ہو اس کو بناو اتنا مشکل بناو کہ کسی کو پلے نہ پڑے سمجھ میں نہ آئے جب بلکل سمجھ سے بالا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بڑی پختہ کتاب ہے بڑی محکم کتاب ہے بڑا متکن مطن ہے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہی حال تفاثیر کا ہے قرآن پڑیں بات زیادہ آسان ہو جاتی ہے تفسیر پڑیں بات علج جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے تفسیریں زیادہ مشکل ہیں قرآن کی نسبت اس وجہ سے امامت کو صحیح تبعین کی ضرورت ہے عام زیادہ امامت پہ استدلال کرتے ہیں یہ بات آپ عزیزان جوانان بھی اپنے پلے باندھ لیں طلاب بھی علماء بھی کہ دین کو تبعین کی ضرورت ہے استدلال نہیں چاہیے تبعین چاہیے تبعین یعنی وضاحت تفسیر کھولیں دینی مطلب کو صرف آپ اس کا مفہوم کھول کے بیان کریں یہ مفہوم اگر کھول جائے پھر اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے دلیل خود اس کے اندر موجود ہے ہر مطلب اپنی حقانیت پر خود شاہد ہے گواہ ہے سورج کو دلیل نہیں چاہیے سورج کو فقط تلو چاہیے تلو تلو ہوتا ہے سامنے آتا ہے جب سامنے آتا ہے تو خود اپنے آپ کو ثابت بھی کر دیتا ہے یہی حال قرآنی حقائق کا ہے دینی حقائق کا ہے سورج کی طرح ہیں تلو مانگتے ہیں یہ حقائق تلو کریں دلیل خود ان کے اندر موجود ہے وہ روشنی وہ حقانیت اور وہ پائیداری ان کے اندر استحقام موجود ہے ان کے اندر علاہدہ سے ہم دلائل میں نہ ہسے رہیں تبعین زیادہ مانگتے ہیں امامت کی وضاحت کی ضرورت ہے کھولنے کی ضرورت ہے ہمارے علماء نے کوشش کی ہر زمانے میں پیچیدہ سے پیچیدہ تر بناو ان کو ہر مطلب کو توحید کو اور جس طرح علاماء اقبال کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی توحید کسی زمانے میں طاقت کا نام تھا توحید کسی زمانے میں حکومت کا نام تھا قدرت کا نام تھا پاور کا نام تھا آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام آج فقط ایک مسئلہ علم کلام بن گیا ہے اور وہ بھی پیچیدہ مسئلہ توحید سمجھنا توحید پڑھانا مشکل ترین ابواب میں سے توحید کا باب ہے جبکہ قرآن میں سب سے آسان باب توحید ہے یہ علوم نے جہاں بہت ساری آلہ خدمات پیش کی ہیں ساتھ یہ مشکل بھی علوم نے ایجاد کی ہے اب ہم امامت کو چونکہ علوم کے ذریعے سے پڑھتے ہیں وہیں پہ مطلب دور کا سرہ گم ہو جاتا ہے امامت کی وضاعت نہیں ہوتی امامت عقیدہ ہے امامت ایک ذہنیت ہے امامت ایک ملکوتی مقام ہے امامت قطبیت کو کہتے ہیں عبدال کو کہتے ہیں امامت غوث کو کہتے ہیں مرشد و پیر کو کہتے ہیں مانوی روحانی شخصیت کو کہتے ہیں امامت کیا ہے اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا امامت زعامت ہے امامت ریاست ہے امامت قیادت کا نام ہے امامت اسی رہنما پیشواہ کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے منصوب کیا جائے امت کی ہدایت کے لئے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اثر ناظر کریم